ہماری دوسری کلاس سے سمائے گھڑ درواز کے چلے چلیے یہاں پر ہم نے کیا دیکھا ہے دو مدارتوں کا صحیح مدارتوں کا صحیح مدارتوں کا صحیح آخر کرم کیا ہے کرم اپنے آپ میں سویا ایک اکیلا درگی نہیں ہے کرم دو درگیوں کی پرسپر بند سمبند سے جن ہے اُس کو کرم کہتے ہیں ہریمہ جانے بولیے ساتھ چھوٹیا جی بولیے مہارسا پرم اکیلا درگی نہیں ہے دو درگیوں کے بند سمبند جن کرم ہے مہارسا پرم اکھیلا دہا اپنے ہم نے پہلے یہ بطایا مہتا جی کل کی کلاس میں کیا سمجھا تھا ہم نے کل کی کلاس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو کامر مرم کے جو کودگل ہے اس میں کامر مرم کے بھل میں ستگنتہ کیسے آتی ہے جاتی ہے کم ہوتی ہے اس میں ساتھ سے تھوڑی بھی کم ہو جاتے ہو دوسری مرم بن جاتی ہے کارم رمم بھلگنہ جہاں کودگا درگی ہے دردے کے روپے خود گلد ہے اور خود گلد کے انگر کیا ہے مرنہ ہے گلدہ ہے خود گلد اور خرش مرنہ پانچ ہے گلدہ روہ ہے خود گلدہ خود گلد تو آج ان خرش میرے جو خود گلد اب یہ سنکھدتا جو ہے پرمانوں کے اندر سویمیم ہے اب جیم پور اس کے لئے کچھ بھی کرنے کی آوشکتہ نہیں کارپن پرگڑا میں اندھی پرگڑاوں کی اپیکشہ اتنی چاہتا سنکھدتا ہے وہیں اس کی یوگیتہ پاترتہ ہے کہ جس سے وہ جیو آتما کے ساتھ بند سمبند سے جڑ سکے پہلے ان شبدوں کو برابر دھیان میں لیجئے سمجھے گے تو ہی آپ کو جہا لے گا اب جیم کو کچھ کرنا نہیں ہے جب خود گل کی اپنی پرابرٹی ہے خود گلد کا خود گا اپنا خود گھرم ہے وہ اس میں رہتا ہی رہتا ہے لیکن وہ جتنے پرمان میں رہتا ہے اتنے طریقی سے تو سبھی بودگل لگ آتما کے ساتھ چپکنے یوگی نہیں ہے ان پرمانوں میں پودگل کے ان پرمانوں میں ایک ستگتہ کی ماترہ اتھے دھک جاتی کچھا کی بن جائے گی سب جا کر کے آتما پردیشوں کے ساتھ چپکنے یوگی بنے گا وہی ستگتہ پودگل کے پرمانوں میں ہوتے ہوئے بھی آکاش درماستی کائے آدھی انیے کے ساتھ نہیں چپک رہا ہے نمبر دو مہتا جی ڈیان سے سننا ہند پودگل پرمانوں میں اتنی چاہدہ ستگتہ آنے کے باوجود بھی یہ سبھی پرمانوں چڑ کر کے ایک سکن تھ نہیں بن جاتے ہیں ایک ایک اکھنڈ گٹھا نہیں بن جاتے ہیں پرمانوں پرمانوں کے روپ میں ہی رہتے ہیں بولی مہتا جی برو بولی پرمانوں ایک دوسرے کیونے اتنی سکن تھا ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ بن گٹھا نہیں بن جاتے ہیں اپنے آپ میں بھی کارمن بھرگنا بھرگنا رہے گی پتھر پتھر کیوں بن گیا بھائی سام وہ ایک ساتھ میں جوڑ گیا پتھر میں کیا ہوا ہے یہ پتھر بن گیا اب یہ پتھر بنا تو اس کے اندر انانت دیان دیجئے ادھر انانت پرمانوں ہے اور بھی انانت پرمانوں ایک میں ایک ساتھ میں آ کر جڑے یہ کس نے جوڑا ہے کس نے کیا ہے جن ساب بولی ادھر دیان دے کر مہارا ساب سنگ دتا ہے ان میں جوڑنے کی شکتی پاترت ہے اس لئے جڑے ہیں بولی ساب چھوڑی بولی یہ مہار ساب آٹھو برگنہ کے باد آلی جو برگنہ ہے چلو ایک مالا گند آپ بولی ساب میت جی یہ تو پیمانو ہے ایک ایسے 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 پیمانو کے جات سات آپ کو یہ دیان دینا ہے ان انت پرمانو کو پتھر میں پرتوی کا ایک جی ایک سات میں آئے تو سب جی وں پہلی پہلی برگنہ ہے کارمان انتیم برگنہ ہے کارمان برگنہ میں ہے تو پرمانو انت ہے لیکن اوہداری کی اپیقشا سنکدتا اس کے اندر انتیم بھکشا تھی اتنی انتیم بھکشا کی سنکدتا اس کا مطلب کیا ہے کہ آتما پردیشوں کے سات بند سنبند سے جڑنے کی یوکیتہ فالیس نکتہ یہ کارمان برگنہ کے انتر جنی ہو ہے یہ آپ دیکھ رہنے ہو یہ اب ایک رسائے پورا ہو گیا میں کہ دو درگ میں دو درگ میں یہ درگ یہ ہے اور ایک سپری جس میں بند سنبند سے چھوڑنے کی یوگیتہ پاترتہ آ گئی اتنے سنکتہ سپرش والی کارمان برگنہ ایک سائیڈ ہو گئی سائیڈ اب دوسری سائیڈ میں دوسرا طرف کون ہے آتما پردیش میں بھی اتنی ہی سنکتہ آنی چاہیے جو کارمان برگنہ کے پودگل پرمانوں کو اپنے سنکتہ آگے درماستی کائے درماستی کائے کے ساتھ نہیں جن سکتے ہیں یہ انہ پودگل پرمانوں کے ساتھ بھی نہیں جن سکتے ہیں دیان دیجئے بڑھو بڑھ سے سمجھئے اب یہاں پر کیا ہے میں آپ کو یہ کچھ سا ہوں یہ یہ میں نے پیپر لیا ہے ادھر دیکھئے یہ میں نے پیپر لیا اب میں پین سے انک سے اس پر لکھ رہا ہوں ادھر دیکھئے اب پیپر کس کالیٹی کا ہے اور پین کے اندر انک کس کالیٹی کی ہے پین کے انک میں بھوس نکدس پرشا ہونا چاہیے جو لکھتے ہی پیپر پر بند سمبند بنا لے اور اکشر تار یہ دیکھئے نا یہ پیپر ہے اب یہ بند سمبند ہوا کے نہیں ہوا کہ سنیوک سمبند ہوا ہے چھوڑی بولو کیا جللی بولو کیا کھال آئے گا ہاں بند سمبند ہوا ہے تو جو پیپر تھا اس پیپر کے اوپر ایسی ایک رستہ آگئی پیپر اور جہاں پین نے ٹچ کیا جہاں پین ٹچ ہوئی وہاں بروبر ایک رستہ بنے اب وہ پیپر کا وائٹ پنا دیکھنا بند ہوا اور اوپر بلیک کلر کی انک میں اکشر گھنٹے ہیں وہ پڑ سکتے ہیں تو یہ وشیستہ بنے کی نہیں بنے وہ چیز یہ پر دیکھ یہ ہے آتما کے پردیش اور یہ کاربن برگنا کے پرمانوں اب ان کاربن برگنا کے پرمانوں میں اپنے آپ تیچر جو انکی پروپرٹی ہے تو ستکتر پرشا اس میں پڑھ آنے بروبر بن گیا اب اس میں کیا ہو اب آتما پردیش وں کے اندر اتنے پرمان میں اس کی ستکتہ بڑھنے چاہیے جب کہ ستکتہ آتما کا گون نہیں ہے ستکتہ پرشا صرف پھرگل کا ہی گون کر مہ آتما کا نہیں اب نہیں ہے پھر بھی آتما اپنے اندر اس کی can say the friction heat ایک ایسی گرسن شکتی پیدا ہو اور اس کے کارن وہ ان پرمانوں کو اپنے ساتھ میں بند سمبند سے جوڑ سکتے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آتما کو اپنے کند درم سے سرم تھا ویرود سور میں جانا پڑے سونے کا مرگ دیکھ کر جس طری سے سیتا نے سور مرگ کی اچھا کی اور اس سمئے جو ہے سامنے راون نے روپ بدل کر باہر آئے سامنے آئے تب جو ہے انہوں نے سیتا کو کہا آپ جو ہے پہلے اپنی مریادہ لنگان کرو مطلب لکشور جی نے جو ریکھا بنائی ہے وہ تھوڑ کر کے باہر آئیے اب کیوں کہا ایسا کیوں ایسا کہا جب تک سیتا اپنے گھن درمت سے بیرود نہیں جاتی وہاں تک راون کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسی لیے تو وہاں پر لکشم ریکھا بنائی گئی تھی لیکن راون سمجھ گیا میرے سے جہدہ شکری اس لکشم ریکھا میں پیر نہیں رکھ سکتا ہوں اور اندر رہتے ہوئی سیتا کو میں اٹھا نہیں سکتا اب سیتا کو اپنے گھن درمل سے بیرود چلنے کے لیے بھی پرید گمن کرنے کے لیے اب رستہ کیا نکال نا اٹھا اس کو سکتا اب کیا ہوگا اس کے راگجش سے اس کے سکتا راگجش کرنے کے لیے اب آپ کیا جان سے یہ کسائے کرے کھلا دیان سے سمجھ لو بائیسہ بیدھر دیکھیں جیسے ہی اپنی طرف سے یہ کسائے کرے کسائے کرتے کسائے کسائے کی طرم کے لگے کسائے کی طرم کے لگے اور جیسے کرم میں اوٹھ کر کے جائے دیان کارمان بھرگنا کے پھرگر کرمان بھڑا بھڑا کرمان بھڑا سبت آتوا کے پاس آدم کیا ہے کارمان بھڑت سبت کرمان آئے گی سبت یہ ہونا ہے ساتھان بھرگڑا کے پھرچکل پرمانو جڑ ہے وہ وہ سویم چلا کر نہیں آئیں گے وہ سویم چلا کر نہیں آئیں گے آتما کو ٹھیکس کر لانا پڑے آپ نے کبھی تیار سے دیکھا ہے یہ جو ہے یہ میکنیٹ ہے یہ میکنیٹ ہے اور یہ سامنے کارپ ایک ایٹمز ہے آئیرن پارٹیکلز ہے اب یہ میکنیٹ کی اپنی شکتی اتنی ہے کہ یہ اس کو کھینچ کر کے لیتا ہے اب یہ جیسے ہی کھینچ کر کے لے لے گا یہ پارٹیکلز کا جھوٹے وہ یہاں پر آ کر کے اس کے ساتھ سکھتے ہیں جو میکنیٹ آپ نے دیکھا ہے اب یہ میکنیٹ اپنی طرح سے ان کو کیسے کھینچ کر لے رہا ہے ویسے ہی ان کسائوں نے آتما میں میکنیٹ کا کام کیا ان کسائوں نے آتما میں میکنیٹ کا کام کیا کھینچ کر کے لیا اور جب کھینچ کر کے لیا تب یہ کارپ ایک ایٹمز آئے گا ہاں جی ادھر دیکھئے راستہ کونسا ہے ایک راستہ من کے دورہ ہے دوسرا راستہ بچت یوگ کے دورہ ہے تیسرا راستہ کائی یوگ کے دورہ ہے اب کائی کے ہی انگ پوتھ جو ہے اندریہ ہے کیا لگے آپ کو کائی کے انگ پوتھ اندریہ ہے ان کو ہی اگنا ہے اپنی طرف سے اپنی طرف سے دیکھا کہ یہ کارپن بھرگنا کے پوتھ کرتے ہیں اب پہلے تو ان کی یوگیتہ پادرتہ کیا بنی سنگ پتھ آکے کرتے ہیں آتما نے بھی اپنی طرف سے کسائے کر کے من بچن کائی سے اپنے وائیبریشن باہر پھر کے وہ اس کی اینرگی ہے آتما کا ویریگون ہے جان سے سمجھئے آتما کے اپنے ویریگون کا ویوگ کیے بینہ کوئی دیو راگریشن کسائے بھی نہیں کر سکتا ہے آپ نے مہتا جی دیکھا ہے کسائے کرنے میں روک جوڑ سے کیوں چلانے لگ جاتے ہیں کیوں کی سکتی دے چاہیے گھر میں پتی پتنی روز اتنے دھیرے سے بول کر اتنا کام کر لیتے تھے وہ ابھی جگڑنے لگے تو چلانے لگے جوڑ جوڑ سے اب اتنا جوڑ سے چلانے کی جرور کیا ہے پتی پاس میں بیٹھی سن رہی ہے پتی پاس میں بیٹھا سن رہا ہے بھائی آپ جوڑ سے چلاؤ کے رستے پر سے لوگ دیکھنے لگے کیا آوشکتہ ہے لیکن اس سمائے کروڑھا ویش کے اندر ویریانترائے کا چھو پشم جتنا کر کے ویریانترائے شکتی بڑھائی ہے وہ اور جوڑ سے چلائیں وہ اور جوڑ سے چلائیں تو جوڑ سے چلانے پر وائیبریشن کہاں تک جائیں گے میں یہاں سو فٹ کے لبے ہال میں چلاؤں تو وائیبریشن کہاں تک پہنچے گا سامنے اور میں یہاں پر ایک کارڈر میں بیٹھ کے دھیرے سے بولوں تو آواز کتنی جائے گی یہ سمجھنا ہے کسائوں کے کارن آتما کے اندر یہ گرمی بڑھ گئی اور اس کے کارن یہ ستکتہ اس میں آ رہی ہے ادھر دیکھئے یہ ستکتہ پڑھتے 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 اب اس نے کیا کیا میں نے کل ایکزامپل دیا تھا مدومکھے وہ پراؤکڑ جس میں ہے ایسے پھولوں پر جا کر بیٹھے گی بہرہ ہے تو وہ ایسے پھولوں پر جا کر بیٹھے گا آپ کاغت کا پھول رکھ دو پلاسٹک کے پھول رکھ دو جس میں پراؤکڑ نہیں ہے تو نہیں جائے گی مکھی اس کے پاس بھی نہیں جائے گی لیکن اس پھول کے اندر وہ جو پراؤکڑ ہے اس میں اتنی شکتی ہے کہ وہ بروپر جو ہے بومرہ جائے گا ہی جائے گا اب یہ بشیستہ ہے کھلائے کے نہیں ایسے شکتی کے اندر یہ ہو نہیں ہے تو آتما نے اپنے اندر یہ ستکتہ کسائے کر کے بڑھائی ہے اب جیسے جیسے آتما نے راکویش کر کے کسائے کر کے یہ ماترہ بڑھائی ساتھ اب تھوڑا آپ کو اس میں دیان سے سمجھتا ہے میں دوسرے ڈائیگرام سے بتا رہا ہوں ہوتی جیسے بڑھائی ہے یہ ہے بڑھائی ہے بڑھائی ہے اللہ ہاں جی دو ڈیویزن میں آپ کو دیکھنا ہے ادھر آتما راگ بھاو سے کر رہی ہے ابھی راگ بھاو سے اس کو کڑھانے میں یہ ہستے من سے کیا ادھر آپ دیکھیں یہ اس نے پچھل یوگ سے کیا ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس نے کائی یوگ سے کیا اب کسی نے ایک یوگ سے کسی ہے کسی نے دو یوگ سے کیا ہے جو چیتنے پرمان میں کرے یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ بڑھ گیا ایک پتلا دھاگا تھا اب اس کو آپ اس کی موٹائی دیکھئے کتنی بڑھتی گئی یہ جو بڑھتی گئی بڑھتی گئی اب اس میں راگ بھاو سے آخر اس نے کیا کیا ہے یہ مایا کی ہے راگ بھاو سے یہ اس نے کیا کیا ہے لوگ کیا اب جب اس نے مایا کی ہے تب اس کا پرمان کتنا بڑھا اب جب اس نے اپنی طرح سے لوگ کیا ہے تب پرمان کتنا بڑھ رہا ہے یہ دھاگا دیکھئے اب اس کی تھکنیس بڑھتی جا رہی ہے یہ یہ سکھنے جو ہے آپ پڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہو یہاں پر آپ نے یہ پرمان دیکھا ہے اب یہی پاتھ اس نے یہی راگ بے جو ہے اب اپنی طرح سے کرن خودنے کرنا ہے یا دوسروں کے پاس کرانا ہے یہاں تیسرے کے پاس انموزن کرنا ہے اب پرمان دیکھئے کتنا کیسے بڑھتا جا رہا ہے یہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر پرمانوں اگر دس لاکھ تھے یہاں پرمانوں دس کروڑ ہو گئے یہاں پرمانوں بیس کروڑ ہو گئے یہاں پرمانوں پچاس کروڑ ہو گئے یہاں پرمانوں سو کروڑ ہو گئے کوئی کارمان ورگنا کے جو پرمانوں لے کر بڑھائے جا رہے ہیں اب ادھر اس کے اندر آپ نے جو دیکھا سمجھے کے دے اب اس میں آپ نے جو دیکھا ہے اس رس کے اندر اب یہاں پر آپ کی لیشیا جائے اب وہ لیشیا کتنی چلے گی صاحب اب اس کا کیا کرے گے جیسے یہاں پر آپ لیشیا میں سے کونسی شب پڑھ رہی ہے اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں لیشیا مل رہی ہے اب لیشیا اس میں کونسی شب ہے اور کونسی اشب ہے یہ کتنے پرمان میں چل رہا ہے اب یہ اب میں کیا کروں پوچھائی اتنی ہے بہت زیادہ نہیں اب یہ یہاں پر آتے آتے لیشیا ملے اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا انیچے اتارا اب اس کے ساتھ میں آپ نے یہ دیکھا یہ آتے لیشیا مل رہا ہے اب اس کے ساتھ میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ رہا ہے اب اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے پرمان میں جو ہے اٹھارہ پاپ کا آئیرچن کا کہا ہے اب آپ ادھر سے دیکھیں جہاں سے ہم نے دھاگا شروع کیا تھا اب اس کے اوپر پرمانوں کے سنکھیا بڑھتے 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 کتنے پرمان میں بڑھ گئے سامنے جو دس لاکھ سے شروع ہوئے تھے اب وہ یہاں آتے آتے دس ارب ہو گئے تھے اتنے کاربان برگڑا کے پرمانوں چپڑھتے جیسے ایک درشتان کر لیجئے آپ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ پاکس کی جو ہے دنڈی ہے اب اس پاکس کی دنڈی کے اوپر یہاں پر جو ہے اس کے اوپر یہ مسالہ چڑھا کر اگربتی بنا رہے اب یہ اگربتی آپ کو کتنی جاری اب اس سے بھی نبل جاری بنانی ہو تو مسالہ کس نے کمان میں لگا یہ تو پکڑنے کا ہنڈل ہے اب اس کو اور موٹی کرنی ہو آپ دیکھ رہے ہو اب اس کے اندر جو اوپر اگربتی کا مسالہ اور کول پاؤڈرن لگایا جا رہا ہے تو جو کالی پتلی سی آتی ہے اس کے اندر کتنے پرمانوں ہیں اور اس کے اندر پرمانوں کتنے ہو ویسے یہ ستھی ہے کتنے پرمانوں آتے جا رہے ہیں کتنے ہیں کیونکہ اب یہ آردھ دیان تھا تو پچاس پرتیشت پراؤدھ دیان ہنسک بن گیا تو ہجار پرتیشت اب یہ اٹھارہ پاپ میں سے کون سے پاپ کر رہا ہے کتنے پاپ کر رہا ہے کیسے پاپ کر رہا ہے ہم نے یہاں سے لیا ترکرن یوگ سے منوچنکایا سے اسی کو آپ نے کسائے میں راگ بھاو ہے اس لئے راگ کی دو برانچ کون سے آئی مایا اور لوگ کی راگ کی اندر دو آرہے ہیں مایا اور لوگ اب اس میں سے چڑھتے چڑھتے اب آپ یہاں کرن کراوڑ انمودن کے اندر آگئے اس سے چڑھتے چڑھتے یہ لیشیا آگئی تھا اب لیشیا کے دوارہ اور کتنا وستار ہوا بڑھتا گیا یہ بڑھتے بڑھتے یہ پرمان کتنا بڑھا ابھی ہم نے اس کے اندر راگ کی بات یہ میں نے جب یہاں پر اگربتی بنائی تھی اب پر الگ الگ بناتا ہوں پھر جاتی اگربتی بناتا ہوں آپ نے یہ اگربتی دیکھی نمبر ایک نمبر دو کے اندر آپ یہ والی اگربتی دیکھی ہے پھر نمبر تیر کے اندر یہ دیکھئے نمبر چار کے اندر نمبر پانچ کے اندر نمبر چھے کے اندر یہ یہ اگر بتی دس نجھ جلے گی یہ اگر ب вик transformer تیس کی صحیح یہ اگر بنتی ایک گھنٹے تک چلے گی ۱ اگر دوس گھنٹے تک چلے گی ۇ اگر ب grappäischen دو دن تک چلے گی ۱ اگر بعت چار دن تک چلے گی مطلب مسالہ اتنا بھنا بڑھا کیا نہیں جو اوپر کےvi ڈکاس Ọل لوگری ایک بار جلا دی تو وہ چار دن تک جلتی ہی رہے گی ویسے ہی پرمانوں کا پرمان کارمن برگڑا کے پرمانوں کا پرمان یہاں کتنا بڑھتا جا رہا ہے کتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا جیدہ کیوں بڑھ رہا ہے اتنا جیدہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اب ایسی پرستیتی میں کیا کریں گے اب یہاں پر کسی کے پاس کوئی یوگ ایک ہے کوئی ایک دو یوگ والے ہیں کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے تو گناہ کار بڑھتا جائے گا اس کے گناہ کار بڑھنے میں جو پرمان بڑھے گا اس کا دیکھئے پھر کون کتنی پرمان میں لیشیا کا اپیوگ کر رہا ہے کوئی ایک لیشیا کا کوئی دو لیشیا کا کوئی دین لیشیا کا کتنی لیشیا کا اپیوگ کر رہا ہے کوئی سویم کر رہا ہے کہ دوسرے کو کہہ کر دوسروں کے پاس کرا رہا ہے یہ آپ پرمان جب دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کس میں کاربان بھرگنا کے پرمانوں کتنی بڑی سنکھیا میں کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ابھی ہم نے آج یہاں پہلے ایسا دھاگا ہے کی سویمیں جا کر کپڑے کو سی سکتے لیکن اب اتنا موتا دھاگا ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے وہ کیسے سیے گا وہ کیسے سویمیں جائے گا یہ پرمان یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے اب اس پرمان سے اگر ہم یہاں پر سمجھ کر کے چلیں اکھل دھویش بھاو کا کلدار بھاو اترہ دن ستر آگم شاستر کے تیتیسوے عدیت میں یہ سپسٹ کیا ہے کہ راگو یہ دوستو یہ کم بھی ہیں راگ دھویش یہی کرمت کے بیج ہے اب یہ بیج جس میں جتنے پرمان میں اب بھئی راگ کرنے والے سنسار میں انتچیو ہے انتچیووں کا سب کا راگ کا پرمان کم جہدہ کم جہدہ کم جہدہ رہنے والے ویسے ہی سب کا پرمان ہے یہاں پر اب کون کتنے پرمان میں راگ کر رہا ہے کس وقت میں اور راگ کرنے کے لیے یہ دو سادن بایا اور لوگ ہیں اب یہ کتنے پرمان میں کریں گے ادھر دھویش کی اندر درمان آ جائے گا بڑھنا تو بڑھنا ہی ہے نا اب ان کو اس میں مہتا جی دیان دیجئے کیا جھڑنا ہے نو تتوت میں سے کرما بندھ کارک کون کون سے ہے اور کرما بیوں کا کارک اندر کون کون سے ہے پھر ان کی بیبھاگ نکالی ان کا بیبھاگ ڈیویزن کر کے اس میں سے کس میں کتنے پرتیشت کس کا اپیوگ ہو رہا ہے بروبر آپ سمجھ سکیں گے بروبر خیال آ جائے گا سمجھے کے لئے ایسے ستتے کی اندر اب یہ کرما کا پرمان بڑھتا جائے بڑھتا جائے جیسے سمجھ لیجے کہ ایک بیج روپن کیا اور ایک بیج روپن سے پورا پرکش بند رہا ہے ایک بیج سے کیسے پرکش بند رہا ہے آپ نے اتنا چھوٹا سا بیج لگایا اور پیپل کا پرکش اتنا پھیل گیا یا پھر آپ دیکھئے کہ ناریل کا پیڑ اتنا لنبا چلا گیا ایک ناریل کے پیڑ کے اوپر دو ہجار ناریل لگایا ایک ناریل کا بجن یا دی ہم دو کلو بھی گینے تو دو ہجار ناریل کا بجن کتنا ہوا بھائی صاحب اب اتنا اس وہ پیڑ اپنی طرح سے اپنے اوپر بجن جھل کر کے چالیس ویٹ کی اونچائی تک کھڑا ہے ساٹھ ویٹ کی اسے پیٹ کی اونچائی تک کھڑا ہے تو کہنے کا مطلب اب آپ سمجھ گئے کہ پہلے ہم نے کارمن بھرگنا کی بات کی تھی کارمن بھرگنا میں دو سنکھ دتا کتنی آئی کیسے آئی کیسے بڑی اب یہاں پر دیکھو ادھر دیکھیں مہتا جی کارمن بھرگنا کے سنکھ دتا میں تو کھڑکل کی پروپرٹی ہونے کے کارن سنکھ دتا پرشا بچیس دیچال وہ تو ہی اتنا سہی رہے گا اس میں جیادہ نہیں آئے گا لیکن آتما کے پاس آتما اروپی دربی ہے پودگل نہیں ہے تو اس کے اندر تو اپنی سنکھ دتا کی پروپرٹی تو ہے ہی نہیں لیکن اب یہ آتما ان سب کے مادیم سے اتنی ستکھ دتا بڑھا رہے ہیں کہ کارمن بھرگنا کی پودگل پرمانو اس پر آ کر اتنے چپک جائے اتنے چپک جائے اتنے چپک میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیا تھا کہ یہ جو پیپر ہے اب اس پیپر پر ایسی انک کس طرح سے بنی کہ وہ پیپر پر آتے ہی چپک جائے اکشر کے روپ میں رہ جائے تو کیا اس میں کھالی کالا کلر ہی ہے اس میں ایدیشی ہے کی نہیں وہ پیپر کو پکڑ کے چپک رہتا ہے کی نہیں رہتا اب میں نے یہ لکھا ہے تو یہ لکھا ہوا کتنے برسوں تک رہے گا انک کتنے برسوں تک رہے گی پیپر تو میں نے نہیں بنایا ہے پیپر تو ریڈی میں لیا ہے انک باہر سے لیا اب لکھا میں نے ہے اب میں نے اس میں اچھا لکھا ہے کہ خراب لکھا ہے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے اب یہ کتنے برس تک اگر سو سال تک رہے اس انک کی اندر اور اس پیپر کی اندر سو سال تک کی دیوی بلیٹی یہ اس کی گھنو تا آنی چاہیے صاحب تب تو میرے مرنے کے بعد میری دوسری تیسری چوتھی پانچ ویں پیڑی والے سو سال کے بعد اس کو پڑھ سکیں گے یہ سو سال کہاں سے آیا ویسے ہی یہاں جو کرم بند گیا اب ایک ساگروپم کیسے آیا تین ساگروپم کا کال کیسے بڑھا دس ساگروپم کا کال کیسے بڑھا تیتی ساگروپم کا کال لپا کیسے ہوا وہ تو آئیش کا ہوا تیتی ساگروپم لیکن اگر وہ جانا برنی کرم ہے تو تیس کوڑا کوڑی ساگروپم کیسے بڑھا اگر وہ مہنگی کرم ہے تو چالیس کوڑا کوڑی ساگروپم پچاس ساٹ ستھر کوڑا کوڑی ساگروپم اتنا لمبا چوڑا کیسے وہی کارمن برگنا ہے وہی آتما پردیش وں کوڑی ساگروپم تو آتما کے سات بندے ہوئے رہ جائے بندھن جو بند کر کے جڑنے کی اس کو بولتے ایک رسی کرن آتما پردیش وں کے ساتھ ایسا ایک رسی کرن ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنے لمبے کال تک وہ بندے رہے مہ ویر سوامی منڈک سوامی کو سمجھا رہے ہے بھئی آتما تو آپ مانی رہے ہو آتما کے اندر کی یہ ککشا کیا ہے بولیے منڈک جی آپ کو بیچار آرہے کی نہیں آرہے آجی ساب آرہے آپ بچن یوگ سے باس سا پریوک کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو آجی کر رہے آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں کائی ککری آئے کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو پر وپریت یا بکرت خواہ میں راگویش کا سائی کی دھارہ نکلے گی نہیں تو نہیں نہیں آرہے کی آل میں اب کل اس کی بات الگ سے کل کروں گا پہلے اتنا ایک سمجھ لو اس سے آپ کو میں نے یہ آتما پردیش کی طرح سے یہ خیل آیا ہے داگے کے روح میں آن سمجھ میں آجائے کہ کارمن برگنا کے پرمان کتنے پرمان میں بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے یہ دیکھ ہو گیا گیا تائم چل بھکمان بھولی چھوڑی آم سب آپ نے ایک شنٹیس کیا تھا آتما اتنے پرمان میں راگ دیش کرے جو اس نکتتہ اس لیبل میں بڑھ جائے اس کا مطلب میں راگ جید ہلکا کرتا ہوں من کرتا ہوں تو اس نکتہ اس روح منی آتی ہے بلکل تھوڑا سا بن دے گا ہلکا سا بن دے گا ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے یوں کر دیا سا کیا وہ بچہ رونے لگے گا اتنا سا ایسے یوں کیا ہے تو تو آپ کو منیمم سے منیمم چھوٹے سے چھوٹا کرم بھی دو گھڑی کا کرم بندے گا کیا نہیں بندے گا لیکن وہی راگ آپ کے اندر آپ چھوٹے بچے کو ایسے کر سکتے ہو لیکن کسی انیشری کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو نہیں آپ بولو میں جیسے بچے کو لگایا بیسے آپ کو بھی لگا نہیں سا ادھر راگ آپ کا دس کنا بڑھ جاتا ہے تو جو راگ بڑھ گیا تو یہاں پر میں نے اب آپ کو میکنیٹ کے پاور بتائے اب آپ میرے کو بتائیے میکنیٹ کے پاور کی ڈگری جو ہے وہ جیرو سے لے کر کہ کتنی تک جاتی ہے مہت جی بولو بہت اوپے تک جاتی ہے جرمنی نے جو گتی سے دوڑ آسکتے آپ پہلے ان کا فیزک سمجھ لو کس فیزک پر کس پر ٹرین بنا رہے ہیں پلین کی سپیڈ ان کو ٹرین میں آنی ہے سوٹ لو آپ ایک گھنٹے کا پلین تو ٹھیک آکاز میں اڑ رہا ہے تو وہ پانسو کلومیٹر پر آور چل سکتا لیکن ٹرین میں اب پلین سے ٹرین کا بجن ہجار گنا بڑھ جائے گا ایک بھوگی آپ دیکھو کتنے ٹنکی ہے اور ایسی کتنی بھوگی ہیں جوڑیں گے تو کتنے ٹنکی ہوئی پھر اس میں بیٹھنے والے لوگ پبلک اور پبلک کا سامان لگے اب سب کا اور اس کو اتنی سپیڈ سے دوڑانی ہے تو جو بیزک ٹیکنک کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کا پرنسیپل سٹڈی کرو آپ اب یہ پرنسیپل انہوں نے کہا جیٹ پلین میں لگا ایسا فائٹر جیٹ میں لگا فائٹر جیٹ کی میں کپیسٹی بڑھائی دو سے ڈھائی ہجار کلومیٹر پر آور ایک گھنٹے میں اگر وہ پلین اتنے میسائل لے کر کے اڑے اور بڑھے تو اس کے لئے اس کو دو سے ڈھائی ہجار کلومیٹر پر آور جیٹ آپ صرف گتی کی ٹیکنولوجی کے سجدانتوں کو خوشش کر کے سمجھئے پھر اس میں الیکٹرون کیا کر رہے اور میگنیٹ کیا کر رہے میگنیٹک پاور کو الیکٹرون کیسے جو ہے آپ کا دماغ چکر کھائے گا اس سے بھی جیادہ اس سے بھی جیادہ کٹھے جو ہے وہ یہاں اس میں سجدان تو بیٹھ رہا ہے وہ تو ہر کسی کو سمجھ میں آتا الیکٹرون میگنیٹک کا فیل لیکن آتما کے ساتھ میں ان کارمن برگنا کے پرمانوں کو خیج کر آتما پردیش وں کے ساتھ ایک رس کر دماغ کے باہر کی بات ہے کیوں کیونکہ آتما اور روپی ہے آتما کی پروپرٹی نہیں ہے صرف پتگل کی پروپرٹی ستنک دتا کی ہے لیکن آتما بھی اس کے پروپرٹی رانگویش کے کارن ستنک دیتا کی بڑا کر دونوں ایک رس ہو کر چھپ پتے ہیں تب جا کر وہ کرم بنتا ہے نہیں تو کرم بن ہی نہیں سکتے آپ کسی مہیلہ کو پوچھئے آتے میں پانی ڈال کر کے روٹی بنا اور بینا پانی ڈالے صرف ڈال کر کے آتے کو روٹی بنا سکتے ہیں یہ پہلے موئی ڈال رہے ہیں دیکھ نہیں بنے کیوں نہیں بنے سب کیا بات ہے کیا کارن نہیں بنے اس میں سے نگتا نہیں ہوئے گی آرے بھائی ڈالو تیل ڈالو کتنی ستنگتا آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی آٹے میں کے ہو کے آٹے میں اور یا پھر اس کا جو میدہ بناؤ تو اس پہ گلوٹین کے پرسنٹیز کتنے ہائی ہیں اور وہ گلوٹین کے پرسنٹیز اب اس پہ پانی ملاؤ تو وہ رببر جیسا بن جائے گی کیا بولتے نون کی روٹی کیا بولتے نا کیا نام ایسی ستی کی اندر آپ دیکھیں گی پتہ چاہی جائے گا لیکن وہی بازری کے آٹے میں پھوک نوٹین کے پرسنٹیز نہیں ہے جواری کے اندر اتنے گہوں کے جتنے ہائی پرسنٹیز نہیں ہے اب میتہ جی سمجھ لوگ کہ گہوں کھانا اچھی تو ہی ہے یا بازری اور جواری کھانے چاہیے آج جواری کھانے چاہیے اب سمجھ جاؤ کہ دو دو طرف سے ہے تو پرمانوں کھلے پرمانوں کھلے اس پر برنک اندر اس پر سے کہیں تو پر ساتھ نہیں پھر سے آپ کو کہتا ہوں میتہ جی پہلے دو سال پہلے بھی کہتا جب تک ایک برس تک یہ پوری science of the physics یہ نہیں سمجھو بولی آپ نے بتایا کہ جب تک آتما پر پدارت کے سی یوگ میں آتی ہے نہیں آتی ہے تب تک اس کو کوئی کرم نہیں ہو سکتا ہے بلکل 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 آئیں کہ کار من بر گنا ہی تو پر پدار ت ایک ہی تو آتما پردیشوں کے ساتھ جڑ رہا ہے آکاس درماستے کا ہے وہ تو جڑی نہیں رہے تو کار سے ہی کار بنتے ہے آتما کیا ہے دی ہے مگر کار سی بات کار من نہیں ہو تو کار من بندے نہیں پہلے سے ہی کار من نہ ہو تو پھر نئے بندے ہی نہیں مہارت سب اپنے دو چیز بتائی ہے ایک تو آتما جو ہے نگت کرتی ہے رہا در فرکشن کرتی ہے راگ دوے سے فرکشن ورڈ آپ نے بولا تھا جو فیزکس کا ورڈ ہے اور آپ نے الیکٹر مگنیٹک ٹرین وغیرے کا بھی بتا ہے اس کا مطلب راگ دوے سے اتنی فرکشن بڑھ جاتا ہے پکڑ لیتی ہے پرمانو پدگلوں کو آتما پردیش کے ساتھ دنیا کا ایک بھی بہت چھپ پڑھ نہیں اور اس کے بعد جو آپ نے ستھی بتایا لمبے 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 اس کے لیش شاہ کرنا کرانا وہ بڑھاتے ہی رہتے بڑھ کیسے بڑھے گا تائم کیسے بڑھے گا اتنی لمبے کال جو بڑھ 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 گی تو انیش سنکتہ تو وہ اسی سے آجاتی ہے راگ گویش سے آجاتی بولے سورج جی سورج آجاتی آجاتی پردیش رہے گی آجاتی پردیش کے ساتھ ایک رسی کرن کے لیے سنکتہ آکھی آوش پہلے اس کو سمجھ دائیں آجاتی 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 موسیقی موسیقی موسیقی